ایک کومنٹ تو سننے کو ملتا ہے میں بڑا بور ہو رہا ہوں پھر بور ہوں گے عید بور ہوتی ہے یہ خاص طور پر یہ جو بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے عید بورنگ ہوتی ہے تو میرا سوال والدین سے ہے کہ آپ لوگ ان بچوں کی عید بورنگ کیوں بناتے ہیں تو یاقوب علیہ السلام نے تو منانی کیا استغفراللہ خبردار یہ کیا کر رہے ہو یہ تو انسانی فطرت ہے تو چھے مینے پہلے ہو سکتا انتقال ہو گیا ہو لیکن عید آتی ہے تو اس پہ سوگ مناتے ہیں باقاعدہ لوگ دور دور سے آتے ہیں سوگ مناتے ہیں عید پہ کہ یہ ان کے قریبی کے انتقال کے بعد پہلی عید ہیں اعوذ باللہ سمع اعوذ باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والليال عشر والشفع والوطر سبحان ربکا رب العزت عم ایسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلح على سیدنا ونبینا محمد وعلى آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک و سلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ذلقادہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے حج کے مہینے دو اور ایک تہائی ہیں دو پوئنٹ تری پورا شوال پورا ذلقادہ اور دس دن ذلحجہ کے یہ اشہر الحج کہا جاتا ہے ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے ان کو تو اگر کوئی ان دنوں میں احرام باندھ کر عمرے کے لئے چلا جائے اور عمرہ کر کے اس کے بعد بے شک احرام اتار کے پھر حج کرے تو اس کو حج تمتو کہا جائے گا یعنی وہ حج جس میں عمرہ اور حج دونوں کی جاتی ہیں مختلف احرام کے ساتھ بیسے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابھی ذلحجہ میں بڑی دیر ہے ابھی تو تقریباً آدھا مہینہ پڑا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ حج کا ارادہ ہے اور اللہ تعالیٰ حسان بھی کریں گھول بھی کریں تو میں نے سوچا کہ کچھ اہم باتیں ہیں اور ایک سیشن اور ہے تو ذلحجہ کی اور عید کی بات کر لی جائے اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو لوگ عید کی تیاری کر رہے ہیں اور اس عید کو عید العبہ کہتے ہیں اور ادھیہ قربانی کو کہتے ہیں تو جو لوگ قربانی کی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں اور جو قربانی کی نیت نہیں کر رہے ہیں وہ نیت کر لیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج میں بھی ایک اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ حج کی ذلحجہ کی بات کر لیں عید کی بات کر لیں نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سینانس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت کرتے ہیں ابو دعود کی یہ روایت ہے سنن ابو دعود کی تو دو دن ایسے تھے جہاں وہ لوگ کھیل کود کرتے تھے وَلَهُمْ يَوْمَانِيَ الْعَبُونَ فِيهِمَا تو مرلو جس طرح ملہ لگتا ہے نا تو دو دن ملہ لگتا تھا خوشی مناتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ مَا حَذَانِ الْيَوْمَانِ یہ دو دن کیا ہیں کیوں تو انہیں نے کہا کہ یہ وہ دو دن ہے جہاں چاہلیت کے دنوں میں کھیل کود کرتے تھے تماشا کرتے تھے یا ملہ لگاتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قَدْ عَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان دونوں کی جگہ تمہارے لئے دو دن تبدیل کر دی ہیں خوشی کے اور وہ کیا ہیں یوم الاضحاء و یوم الفطر عید الاضحاء اور عید الفطر جس کو ہم عید الاضحاء اور عید الفطر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دو دن دیا ہے نبی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو دن خوشی کے دیا ہے یہ دو دن کس کے ہیں خوشی کے ہیں یہ پلیز ایک چیز تو یاد رکھیں گی یہ دو دن خوشی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو دن خوشی کے ہمیں دیئے بدقسمتی سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان دو دنوں میں خوشی نہیں مناتے ہیں ایک کومنٹ تو سننے کو ملتا ہے میں بڑا بور ہو رہا ہوں پھر بور ہوں گے عید بور ہوتی ہے یہ خاص طور پر جو بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے عید بورنگ ہوتی ہے تو میرا سوال والدین سے ہے کہ آپ لوگ ان بچوں کی عید بورنگ کیوں بناتے ہیں ان بچوں کو عید کے عید پر خوشی دیں ان کے لئے ایسے پروگرامز کریں ایسی آوٹنگز کریں ان کو ایسا انوائرمنٹ دیں کہ بچے خوش ہوں یہ بچے عید پر کیوں بور ہوتے ہیں تو خصور تو بہت حد تک والدین کا بھی ہے کیونکہ چھوٹے بچے خود تو کیا کریں تو آپ لوگ کیوں نہیں پلان کرتے ہیں بچوں کے لئے عید پر خوشی مرانے کا دیکھیں میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں دین کے اندر سیریسنس کا بات یہ ہو جائیں کہ نہ مسکرائیں نہ ہسیں نہ بچوں کے ساتھ کھیلیں یہ کون سا دین ہے ہم کیریکٹر بلڈنگ برکشوپ بھی بات کر رہے ہیں نہیں آپ یہ کیریکٹر بلڈنگ برکشوپ ہو رہی ہے میں کیریکٹر بھی بات کر رہا ہوں یہ ہمارے کیریکٹرز کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوشی نہیں کرتے ان کے ساتھ ہنسی مزاک نہیں کرتے ان کے ساتھ کھیلتے نہیں اور خاص طور کے اوپر عید والے دن بچے کیسے بور ہو سکتے تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہم ان کو عید پر خوشی پروائیڈ نہیں کرتے تو عید پر کوئی آنٹنگز ہونی چاہیے بہت جانا چاہیے پکنک منانی چاہیے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پکنک بنایا کرتے تھے قرآن میں جب انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور آپ اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے جب ہم کھیل کود کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کو کی نہیں ہمارے ساتھ بھیجتے آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجے تاکہ ہم کھیلیں گے کودیں گے دوڑیں گے بھاگیں گے ریس لگائیں گے پکنک بنائیں گے تو عقوب علیہ السلام نے تو منانی کیا استغفراللہ خبردار یہ کیا کر رہے ہو یہ تو انسانی فطرت ہے انسانی فطرت ہے اللہ تعالی نے دو دن تو خاص طور پر خوشی کہی دی ہے یہ خوشی مناؤ کھاؤ پیو پکنک کرو ایسا بھی ہوتا ہے میرے ہمارے معاشرے میں ہے اور اللہ رحم کریں ہمارے معاشرے پر جہاں سے میں ہوں وہاں پہ فتح نہیں پورے اس علاقے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن میں نے تو قریبیوں میں دیکھا ہے بہت کہ میں سال کے طور پر خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد جو عید آتی ہے اس عید پر لوگ عید کی مبارک بات نہیں دیتے عید پر خوشی نہیں مناتے ایون اچھے کپڑے نہیں پہنتے ان ادر ورڈز عید پر سوق مناتے ہیں جبکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے انتقال ہوئے پہلے چھے مہینے گزر چکیوں عید الفطر اب عید الازحا اور عید الفطر کے درمیان تقریباً نو مہینے ہے نو مہینے سے زیادہ تو چھے مہینے پہلے ہو سکتا انتقال ہو گیا ہو لیکن عید آتی ہے تو اس پر سوق مناتے ہیں باقاعدہ لوگ دور دور سے آتے ہیں سوق منانے عید پر کہ یہ ان کے قریبی کے انتقال کے بعد پہلی عید ہے اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوشی مناؤ یہ میرے تمہیں خوشی کے دن دیئے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو کہ سوق منا رہے ہیں اب سوچئے تھوڑا سا اس کی بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کے اپنے کلچر کی اقتدام ہے اپنے کلچر کی فالوئنگ میں وہ لوگ سوق منا رہے ہیں ایک صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کا انتقال ہوا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا تھا کہ سوق تین دن بڑا نیچرل ہے کہ کسی قریبی کا انتقال ہو جائے تو انسان کو دلی ستمہ ہوتا ہے فرمایا سوق تین دن ہے یعنی get back to work کام میں واپس چاہو ہم لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں عمل والے لوگ ہیں تو تین دن سوق بناو تین دن لوگ آئیں تازیت بھی کریں لوگ ان کے لئے کھانے بھی بنا کے بھیجیں ان کے سوق میں شریک ہوں تین دن تک یہ بڑا فطری بات ہے اسلام دینے فطرت ہے ایک صحابیہ جن کے والد کا انتقال ہوا انہوں نے اپنے والد کے انتقال کے تین دن جب ختم ہوئے تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اتر لاکھے دے گا اتر گھر پر نہیں ہوگا اتر منگوایا اور اتر سب کے سامنے جانی جو بھی اپنے قریبی لوگ تھے ان کے سامنے اتر لگایا اپنے آپ کو اور کہا دیکھو میں اعلان کر رہی ہوں کہ آج تین دن ہو گئے میرے والد کے انتقال کو آج میں اپنے سوک کے ختم ہونے کا اعلان کرتی یعنی ایسا عمل تھا کہ میں اعلان اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کی یاد ختم ہو گئے دل سے ظاہری بات ہے والدین کی یاد تو بڑے عرصے تک دل میں رہتی ہے ان کے انتقال کے بعد لیکن انہوں نے کہا میں سوک ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دن تک سو گئے یہ تھا صحابہ کا عمل اور یہاں بھی دیکھیں ہمارے کلچر میں کیسے لوگ دین سے دوری ایسی ہے کہ دو دو مہینے تین تین مہینے چھے چھے مہینے بعد عید والے دن لوگ سوک بنا رہے ہیں عید کی مبارک بات نہیں دے رہے ہیں اچھے کپڑے نہیں پہن رہے ہیں کتنی افسوس کا مقام کہ وہی میں بار بار کہتا ہوں لوگوں نے اپنا دین بنا لیا اور یہ تو بہت خطرناک بات تو یہ عید کا دن اللہ نے دیا ہے ہمیں خوشی کے دو دن دیئے ہیں خوشی کے جن کو عید کہتے ہیں عید کا ایک پطلب خوشی بھی ہے عید کا ایک پطلب عادہ یعودو سے بار بار لوٹ کر آنے والا دن ہر سال آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو دن دیئے ہیں خوشی کے جو ہر سال بار بار آتے ہیں لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريک لك لبیك